یہ باکستان بیپرس پاٹی نے بہت سے کام کی ہے بھئی اور انشاءاللہ کرتی جا رہی ہے لیاری کی مثال لے لیں آپ فوج سے لو امید کر سکتے رہے ہیں فوج کا تو بندہ کچھ نہیں ہوتا عزت کرتے ہیں لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں سب کراچی سب کو بال رہا ہے مگر کراچی کو کوئی دیکھ نہیں رہا السلام علیکم دوستو امید آپ سب لوگ خیر جیسے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم جاننے جا رہے ہیں لوگوں سے پاکستان کے مسائل اور لوگوں سے پوچھیں گے ان مسائل کا حل کیا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تے ضرور دیکھئے گا اور ہم آج چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عظیم اقبال عظیم بھائی پاکستان ہونے جا رہا ہے دیوالیا ہم سب دیکھ رہے ہیں کیا بجہ ہے اس کے کہ دیوالیا کیوں ہونے جا رہا ہے پاکستان بھائی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو سرکاری لوگ ہیں ان کی پینشنز کو بند کیا جائے اور جو لوگوں کا جو دو دو کڑوڑ تین دن کڑوڑ ریٹائرمنٹوں پر ملنا ہے جب آپ غریب ملک ہے تو یہ کیوں دے رہے ہو اماندار کوئی بھی نہیں ہے بس خالی اماندار کی باتیں کرتے ہیں کوئی اماندار نہیں ہے میرے حساب سے ملک ٹھیک کون کرے گا ملک ٹھیک جو ہے ملک کی عوام کرے گی اور کون کرے گا ہکمرانوں میں کوئی نظر آ رہا ہے ایسا بندہ ہکمرانوں میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی ایسا کسی سے امید نہیں ہے تو یہ مشرف کا دور فوج کی دور حکومت آتی ہے ملک بہترین ہو جاتا ہے جی فوج سے امید کر لیں فوج سے امید کر سکتے رہے ہیں فوج سے بندہ کچھ نہیں ہوتا عزت کرتے ہیں لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں درتے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں ملک کے حوالے سے کیا توچ رہے ہیں میں سوچ یہ ہے بس انشاءاللہ اور ترکی کرے گا ملک ترکی کا تو کوئی آسرا تو نہیں ہے لیکن اور نیچے چلا جائے گا نہیں تو لوگ درد درد نکل لیں امیلیگریشن کر رہے ہیں آپ نے نکل لیں زینب مارکٹ پر کھڑے ہیں ہم زینب مارکٹ میں آئیں انجوئے کرنے کے لئے پاکستان دیوالیا ہونے جا رہا ہے اس کے والد سے کیا بھولیں گے اللہ خیر کرے اللہ رحم کرے یہ ملک وہ ہی کر رہے ہیں جو مل چلا رہے ہیں ہم مجھے کیا پتا کون چلا رہے ہیں آپ کو تو صحیح بتا ہوگا میں تو لوگوں سے پوچھ رہا ہوں میں نہیں پتا کون چلا رہا تو آپ کو نہیں پتا دیوالیا کہاں سے ہو رہا ہے ملک نہیں اچھا بہتر دور کون سہا تھا پاکستان میں بہتر دور پاکستان ڈپس پارٹی کا بہترین دوار تھا بہترین بتائیں لوگوں کو بہترین یہ ہے یہ بہترین پیپرس پارٹی نے بہت سے کام کی ہیں اور انشاءاللہ کرتی جا رہی ہے لیاری کی مثال لے لیں آپ کی پینشن جو ہے ایک کوئی بندہ ریٹائر ہو رہا ہے اس کو آپ دو لاکھ تین لاکھ پینشن بھی دیتے ہو تو بھائی جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ ہمارے سب کے پیسے لے کے سارے وہیں جا رہے ہیں یہ رکنا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے نو بڑی سنسر ویدار کنٹری نو پولیٹیشن نو آفیسر نو دیفنس سرویسز نو ججز کوئی بھی بڑا محکمہ جو ہے آپ مجھے بتا دیجئے آپ کا نہ چیف جسٹس پاکستان میں نہ آپ کا چیف آرمی سٹا پاکستان میں ریٹائرمنٹ کے پاس سب بہار ہے کراچی سب کو پال رہا ہے مگر کراچی کو کوئی دیکھ نہیں رہا تو دوستو کیسے لگی آپ کا ہماری ویڈیو اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تا سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلیس کو سبسکرائب کرتے ہیں تینکیو سو مچ